موسیقی السلام علیکم ناظرین سب سے پہلے آج جہاں جہاں عید کی خوشیاں منائے جا رہی ہیں پاکستان بھر میں دنیا بھر میں اور جہاں جہاں تک ہمارے کی ٹوئنٹی ون نیوز چینل کی رسائی موجود ہے اردو زمان بولنے والے موجود ہیں اور جس زمان سے کا انتخاب لوگ رکھتے ہیں وہ موجود ہیں ان تمام ناظرین اور یہاں پہ آج حاضرین کو السلام علیکم اور بہت بہت پہلے دن کی خوشیاں خوشیوں کے ساتھ آج کا دن بہت مبارک ہو تمام مسلمانوں کو عید مبارک ہو آج ہمارے ساتھ ان خوشیوں کو باٹنے کے لیے اور اس پرنور موقع کو مزید پل لصف بنانے کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا قبل اس سے میں تعرف کر رہا ہوں آپ کو میں بتاؤں آج کی ہماری اس ایڈ شو میں جو برینڈ پارٹنرز ہمارے ساتھ بنے ہیں جنہوں نے اس خوبصورت موقع کو مزید خوبصورت بنایا ہے ہمارے ساتھ ایکسائٹ ہمیں سپورٹ کر رہا ہے امداد عظیم اورگنیزشن ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں بیوٹی مارک سلون ہمیں سپورٹ کر رہا ہے پاکستان بزنس کلب ہمیں سپورٹ کر رہا ہے الماس حمیرانی کے ڈریسز ہمارے ساتھ گفٹ پارٹنرز میں شامل ہوتے ہیں اور آج ہمارے ساتھ وہ خاتون موجود بھی ہیں جو ہمیں گفٹ پارٹنر کے طور پر ہمیں فیسلیٹ کر رہا کرتی تھی پورے رمضان اور مبارک میں اس کے ساتھ ہمیں خان فوٹ سپورٹ کر رہے ہیں گوبی پینٹس ہمارے ساتھ موجود ہے وہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں اور خاص طور پر جن کے ڈریسز میں ویئر کر گئے آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں نوید احمد کے بڑے اچھے میل کلیکشنز وہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں تمام برینٹ پارٹنرز کا بہت شکر گزار ہوں اس کے ساتھ اگر میں بات کرتا چلوں آج اس خوبصورت پر نور موقع پر اور عید کی خوشیوں کو دوبالہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہماری مہمان شخصیت موجود ہیں جناب ڈاکٹر محمود صاحب ہمارے ساتھ ہمارے پہلے مہمان ہیں آئیے ویلکم کرتے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب غیریست سے ہیں سب سے پہلے تو عید کی بہت خوشی ہیں آپ کو مبارک بات ہوں باقی ایک ایسا موقع ہے ایسا تیوار ہے جس کو مذہبی اعتبار سے بھی اور ویسے بھی سوشلی بھی ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں ایسا موقع ہے جس میں تمام دوست رشتدار اور سب لوگ ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں فیملی کا ایک ریونین ہوتا ہے تو میری طرف سے بھی سب کو بہت بہت مبارک ہو خیر مبارک ہے تیس دن کے بعد عبادت کرنے کے بعد ریاضت کرنے کے بعد یہ توفہ سب کو نصیب ہوتا ہے تو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو بہت شکریہ اللہ کی طرف سے واقعی یہ کے نام ہے جس طرح سے لوگ اپنے رمضان کے مہینے میں عبادات کی طرف راغب ہوتے ہیں اور جس طرح سے مسجدیں آباد ہوتی ہیں اور ما شاء اللہ واقعی ایک محولی بدل جاتا ہے پورے سسٹم میں ہمیں ایک تبدیلی محسوس کرتے ہیں ہمیں اندر بھی ایک تبدیلی محسوس کرتے ہیں کیا بات ہے کہ پورے سال کے بعد ایک بہینہ ایسا آتا ہے جس میں ہم واقعی جڑ جاتے ہیں بالکل ایسا ہے اور شاید ہم سے باقی مہینوں میں شاید کچھ غفلت ہو جاتی ہے اور اس مہینے میں آکے ہم اپنی فوکس رکھتے ہیں عبادات کی طرف اور جب وہ اپنے اختتام کی طرف آتا ہے تو ایک طرف ہمیں یہ غم بھی ہوتا ہے کہ وہ مہینہ ہم سے جا رہا ہے جدا ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ پھر اور عید پہ جب گلے ملتے ہیں اور اس کا مقصد ہی ہوتا ہے ایک دوسری کے سارے غم مٹھا دیتے ہیں شکویں مٹھا دیتے ہیں اور یہ موقع ہے کہ اپنے لوگوں کو یاد رکھیں اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اور خاص کر کے اپنے والدین کے ساتھ وقت گزاریں کتنا پرکیف موقع ہوتا ہے والدین کے ساتھ اور جن کے والدین نہیں ہے اس موقع پہ وہ بھی ان کو یاد رکھیں اور اس سے محبتیں ماتیں بالکل ایسا یہ ہے ناظرین کتنا پرکیف اور کتنا پرنور عید کا سامہ اللہ پاک نے ہمیں انعیت کر آئے اس طرف کے جتنا شکر گزار ہوں کم ہیں ناظرین اسی کیف موقع پر اور اچھے دن پر آج جو ہمارے ساتھ ایک اور مہمان شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعرف کے مہتاج نہیں ہمارے ساتھ رمضان ٹرانسمیشن میں بھی اکثر اور بیشتر ہمارے مہمان شخصیت کے طور پر ہمارے ساتھ حاضر تھے اور آج بھی موجود ہیں جناب مرزا انتخاب بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آئیے ویلکم کرتے ہیں السلام علیکم مرزا صاحب جناب علیکم السلام کیا حال ہیں الحمدللہ میں آپ کو اپنی طرف سے اپنی فیملی کی طرف سے تمام لوگوں کی طرف سے آپ کو اور آپ کی ٹیم کو مبارک بات پہ پہر مبارک آپ کو بہت بہت عید کی محاربات بہت شکریہ جناب اور میں سمجھتا ہوں اللہ کی طرف سے یہ ایک انعام ہوتا ہے اور جس طرح ہمیں دو جو عیدیں ہم کا حکم دیا گیا بنانے کے لیے اور ہمیں جو روحانی خوشی ملتی ہے تو وہ کسی اور موقع پہ کسی اور خوشی پہ نہیں ملتی تو جو عبادات کا سلسلہ رہا ہے ایک مہینے تک اور ما شاء اللہ پھر جو یہ عید کا سلسلہ ہے تو ایسے موقع پہ ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے اردگر ان لوگوں کو دیکھیں جو لوگ ان خوشیوں سے محروم ہیں جو یہ ضروری چیزیں جو لینی پاتے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ان کو اپنے خوشیوں میں شامل کریں تو الحمدللہ رمضانوں میں یہ سلسلہ چلتا رہا اور ہم نے تو ایک پروگرام بھی اسی نام سے کیا تھا آؤ خوشیاں باٹھیں آؤ خوشیاں باٹھیں تو الحمدللہ جو اور فنس تھے ان کو بھی جناب اللہ جا کے عید کی گفٹ بغیرہ دیئے اور یہ سلسلہ میرے خالے کے انشاءاللہ چلتا رہے گا اور عید کے موقع پہ تو خاص طور سے ہم ایسے پلان کرتے ہیں اور یہ خوشی کا ایک سمہہ ہوتا ہے جب میں خوشیاں باٹھ نہیں چاہیے اسے دور جو لوگ پیشنٹ جناب جو ہسپٹلز میں ہوتے ہیں ان کو بھی یاد آتی ہے اور ہم الحمدللہ ہمارے تو بھی پیکٹس رہی ہے کہ کوئی پچیس چھبیس سال سے ہم عید کے دوسرے دن جو ہیں پیشنٹس کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پر جناب جا کے ان کو اپنے خوشیوں میں شامل کرتے ہیں اور جو جو آرٹسٹ ہیں اور جو اور اچھے لوگ ہیں سیلیبریٹیز ہیں وہ بھی ساتھ جاتے ہیں تو ان کو دیکھے وہ لوگ خوش ہوتے ہیں اور میں خاص طور سے ان پیشنٹس کے پاس جاتا تھا ٹی وی اور ایم ڈی آر کے پیشنٹس کے پاس جو میرے ایک سلسلہ رہا ہے پچیس چھبیس سال سے صرف کوویڈ میں میں نہیں جا سکا یقینی طور پر آپ اس بات کو فوکس کرتے ہوں کہ خوشیاں باٹنے سے بڑھتی ہیں جب وہ باٹتے ہیں تو وہ بڑھتی ہیں اور جایا کرتے ہیں اب کتنی بڑی بات ہے لوگ اپنی فیملیز میں ڈاکٹر صاحب ٹائم ایکسپینڈ کیا کرتے ہیں اپنے چانے والوں میں اور انہوں نے اپنی خوشیوں کا سلسلہ جس طرح سے یہ مستحق لوگ کے پاس جاتے ہیں بے سہارا لوگ کے پاس جاتے ہیں یہ کتنی بڑی خوشیوں کی بات ہے بھائی یہ حقیقی خوشی اس سے ملتی ہے اور میری فیملی بھی اس سے خوش ہوتی ہے کہ ہم نے ایک پرگرام بنایا ہے بھائی عید کے دوسرے دن جانے ہی جانا ہے ساری ایکٹیویٹیز چھوڑ کے تو میں انشاءاللہ آپ کو بھی اس دفعہ انوائٹ کروں گا آپ میرے ساتھ ضرور چلیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ میں ضرور چلوں گا بھائی ہمیں پہلی سے انوائٹیشن آگئے بھائی عید کی دعویتیں جس طرح سے جاری ہو ساری رہیں گی مرزا انتخاب صاحب کے سر سے آج انہوں نے ہمارا انتخاب کر لیا ہے عید کی خوش ہونے لیے ہم آج ساتھ ایک اور مہمان شخصیت موجود ہیں ناظرین میں آپ کو ان کا تعریف کراتا چلوں تو تعریف یہ ہے کہ وہ پاکستان میں نہ رہتے ہوئے بھی حب الوطنی پاکستان کا جذبہ رکھتی ہیں یو ایس سے وہ بلانگ رکھتی ہیں لیکن ہیں وہ پاکستان شخصیت ان کا اور مکمل تعریف کراتا چلوں تو بھائی وہ جس کے گفٹ ہم ملاحظہ بھی کر رہے تھے اور ہم اپنے گیسٹ کو ڈسٹیبیوٹ بھی کر رہے تھے آج اس کی فاؤنڈر آنر موجود ہیں علماظ حمیرانی صاحبہ آئیے ویلکم کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کو بہت بہت عید کی خوشیاں مبارک آپ سب کو بھی بہت بہت مبارک آپ کو آپ کی پوری ٹیم کو اور اسپیشلی انویٹیشن جو آپ نے یہاں بلایا مجھے اور میرا تعریف کرایا اس طرح سے کہ میں پاکستان میں نہیں رہتے ہوئے بھی پاکستان کے لوگوں کے مطالق سوچنا اور پاکستان میں رہنے کو پریفر کرنا I think that was the really good میرا جو ایک آپ میں تعریف کروایا بلکل اور ہمیں ان تمام لوگوں ایت کی خوشیوں میں شامل رکھنا چاہیے ہیں جو پاکستان میں نہیں ہوتے اور آپ لاشٹ یئر بھی ہمارے ساتھ نہیں تھی ہم نے انوائٹ کیا تھا اور آج ہمارے خوشنصیب بھی ہے کہ اتنی خوشیوں کے موقع پر آج ہمارے ساتھ ہیں یہ میری خوشنصیبی ہے کہ مجھے موقع ملا ہے پاکستان میں عید منانے کا کیونکہ USA میں آپ لوگوں کو I'm sure سبھی کو بتا ہوگا کہ عید بہت ہی different طریقے سے منائی جاتی ہے یہاں ایک وہ رمضان کا پورا مہینہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ ہم گزارتے ہیں بہت سی چیزیں اس میں ہوتی ہیں پھر عید کا دن آتا ہے چھٹیاں ہوتی ہیں تین سے چار دن کی تو ہماری چھٹیاں ہوتی ہیں ویسے آپ اس بات سے انکار بھی نہیں کر سکتی کہ جو پاکستان کی عید ہوتی ہے وہ کہیں کی نہیں ہوتی میں یہی تو کہہ رہی دنیا بھر میں کہیں نہیں ہوتی USA میں یہ ہوتا ہے کہ صبح نماز ہوتی ہے ضرور لیکن نماز کے بعد آپ سب اپنے اپنے کام پہ جا رہے ہیں کوئی چھٹی نہیں ہے کوئی ملنا ملانا نہیں ہے ہاں رات میں شام میں جب سارے لوگ فری ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد کوئی پلان بنتا ہے بٹ پاکستان میں جو عید ہے جو عید کا مزا ہے وہ کہیں اور نہیں ہے you are right ماں کی عید میں خوشیوں کے احساس دھک بھی ہوتا ہوگا اپنوں سے دور ہونے کا اپنوں سے دور رہنے کا اپنوں سے دور رہنے کا اپنوں سے دور رہنے کا تو جب پاکستان میں عید منانے کا مجھے موقع ملتا ہے تو میرے لئے تو یہ ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ہلکے باب میں دوستوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ but in person آپ کسی کے ساتھ ہو فیملی کے ساتھ ہو and then ویڈیو کال پہ ہو وہ ایک الگی چیز ہے اور ماں پہ بھی عیدی دینے کا رواج ہے اب اتنا نہیں رہا پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا کیونکہ آپ دیکھیں جیسے جیسے نئی جنریشن بڑی ہو رہی ہے جو ہمارے بچے تھے آج وہ سب پڑے ہو گئے ہیں تو ان کی نظر میں عید کا ایک different perception ہے as a holiday وہ لیتے ہیں بے شک ہم نے ان کو تعلیم دی بھی یہ بتایا ہوا ہے کہ یہ کیا ہے یہ ہمارا کون سا دین ہے ہم اسے کیسے مناتے ہیں یا ہمیں کیسے منانا چاہیے لیکن وہ کہتے ہیں کہ جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کی جو وہاں کا جو environment ہے وہاں کی جو چیزیں ہیں وہ آپ پہ اثر انداز ہوتی رہتی ہیں اور وہاں پہ تو ایدی کا ریشو اگر بات کری چاہے تو ایدی کا ریشو تو ڈالرز میں ہوتا ہے ڈالرز میں ہوتا ہے ڈالرز میں آج ایدی ملنے ہالی ہمیں لیکن ایدی کی میں جو ہم نے فلسفہ دیکھا ہم چھوٹے تھے اچھا ڈاکر سب میں بتا ہوں آپ کو آپ کی بات سے کبھل ہیں تو پاکستانی جان تو نکلتی ہو ایدی لیکن وہ جو ایدی کا تصور ہے وہ شاید میرا خیال ہے زیادہ سے نہیں ہے وہ جو محبت تھی ہمارے بزرگوں میں اور وہ محبت سے ہمیں اس ایدی کو دیا کرتے تھے وہ شاید اماؤنٹ بہت بڑا نہیں ہوتا تھا لیکن وہ جو ان کا محبت خلوص اور وہ ہمیں اتنا اس چیز کو یاد رکھا کرتے تھے ہم لوگ بڑے عرصے تک کہ مجھے اس اید پہ میرے والد صاحب نے یا میرے والدہ نے میرے مامو نے مجھے اتنا ایدی میں دیا تو ہم اس کو بہت ہی ان معنوں میں لیا کرتے تھے کیونکہ وہ جو محبت خلوص تھا اور بھدرگوں کی ایدی کی تو بات ہی الگتے جو کتنی محبت سے رہتے تھے ہم انتظار رہتے تھے کہ ہم مامو کے جائیں گے تو آج ملے گی ایدی تو خالو کیا ملے گی خالا کیا ملے گی تو یعنی ایک بڑے خوشی ہوتی تھے اندر سے دس روپے کی خوشی ہمیں بھی نیبول ہوں گے آج تک بھائی آپ کے پاس کتنے پیسے آپ کے پاس کتنے پیسے آئے ہیں آپ کو کتنے ایدی ملی ہے آپ کو کتنے ایدی ملی ہے اور وہ رات میں ٹوٹل بھی تو ہوتا تھا اس کا کتنی جمع ہوئی یہ تو بات ہے تو مرطا بھائی آپ کا تو بڑا کیونکہ آپ کے ہم سے زیادہ ایکسپریئنس ہے تو کس طرح سے گزار کرتے تھے بات یہ کہ اب کافی چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں تو پہلے جب اید آتی تھی اس سے پہلے اب تو وٹسپ پہ آپ نے جناب پوسٹ بنائی بھیج دی ہم لوگ تو جناب اید کارڈ کھریدتے تھے جا کے اید کارڈ کھریدتے تھے اس پر جناب اللہ دیکھتے تھے جس کو بھیجنا ہے جناب اگر وہ دل بناوا ہے تو والا لے لیا لڑکا لڑکی ہاتھ پکڑے میں تو اس کو جناب اللہ لے لیا آپ کس کو بھیجتے تھے ہمارے دور میں میسیز ہوتے ہیں میسیز ہوتے ہیں اس وقت بھائی جا کے سلیکٹ کرنا پڑتا تھا ایک کارڈ اٹھاتے دوسرا اٹھاتے تیسرا اٹھاتے یہ اٹھاتے یہ اس کو بھیجنا ہے خالوں کو بھیجنا ہے مام کو بھیجنا ہے بھابی کو بتا ہے ہماری یہ بات ایکسےکلی ان کو بھیجا کرتے تھے نا اچھا دوسرے یہ کہ اس پر جوہاں جو کارڈ ہوتے تھے ان کی بڑی احمد ہوتی تھی ہم لوگ انتظار کرتے تھے یا تو کوئی فلنکہ کارڈ نہیں آیا فلنکہ کارڈ نہیں آیا اور ایک سسٹم ہوتا تھا باغت جی اکیس یا بائیس رمضان تک آپ نے بھیج دینا ہے پوسٹ آفیس والے باغت اعلان کر دیتے تھے اس کے بعد جو ہے نا پھر آپ نے ملنے کا تصور تھا نا ملاقات کا تصور تھا یہ جو اب آج کل کا معاشرہ ہے جس میں ہم سوشلی یا سوشل چینلز کے طرح کنیکٹڈ ہیں تو بہت ساری چیزیں ہم خوشیاں صرف اسی میں مار لیتے ہیں کہ ہم نے ایک میسج کر دیا جی اید مبارک کا اور ریسیو ہو گیا اور شاید بہت سارے لوگوں کو کر دیا لیکن ہم اس زمانے میں یاد کرتے ہیں کہ ہم خود لوگوں تک پہنچتے تھے اید میں کے یہ بھی رواج ہوتا تھا وہ دھولانوں کے پاس نا مانگے تارو کا جوڑا جایا کرتا تھا آپ کے دور میں بھی جاتا تھا بہت سارے لوگ پہلے تو وہ خواتین بڑی تیاریوں کے ساتھ بھیجا کرتے ہیں کہ وہ ایدی جانی ہو وہ اتنے بڑے بڑے ڈوکرے جا رہے تھے ہے تو پھر لٹھائی ہے تو مہندی ہے جلوی ہے سلسلہ یہ ہوتا تھا زیر بھائی میں آپ کی بات کاٹا تھا میں یہ سلسلہ یہ ہوتا تھا جب عید کے نماز پڑھ کے آتے تھے تو سب سے پہلے تو قبروستان جاتے تھے جو ہمارے جو مرومین ہیں ان کے پاس جاتا نا اس کے بعد جناب گھر آنا پھر وہ سمئیاں وغیرہ کنیتا ہے تو وہ گھر پہ شیر خورمہ ہوتا تھا ہمارے جو پاکستانی انڈیش ہے سلسلہ تو ابھی بھی یہ ہے اور میں یہ چاہوں گا کہ آج نوجوان نسل کو یہ کہوں کہ بھائی ان لوگوں کو بھی آپ کی ضرورت ہوتی ہے قبروستان بھی جایا کریں وہاں پر جناب اللہ فاتحہ پڑھے ہیں وہ خوش ہوتی ہے ان کی عربہ بھی خوش ہوتی ہے تو یہ سلسلہ ختم نہیں ہونے چاہیے یہ رکنا نہیں چاہیے یہ چلتے رہنا چاہیے اور کتنا اچھا لگتا تھا جب وہ پورے دن روزہ رکھا ہوتا تھا اس کے بعد عید کی خوشیوں میں جب میٹھا آتا تھا اور نیمکوز چھوٹے 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 خریدتے تھے چشمہ آپ لوگوں کو تو یاد نہیں ہوگا چشمہ اور گھڑی باقت ہمارے پیرنٹس لے کے آتے تھے یہ لگانے کے لیے نیلے پیلے آپ نے بھی کبھی لیا وہ پلاسٹک کا پیلا اور لال والا چشمہ بھی بلکہ بلکہ بچپن گزارا تو بلکہ بلکہ ویٹ کرتے تھے انتظار کرتے تھے کہ بلکہ بچپن پاکستان بننے سے پہلے تھا یا بات نہیں نہیں۔ لیکن ایک اتنا بھی انٹریق میں ہوں لیکن یہ ہے کہ الہم دلاللہ یہ میری یادیں ہیں اور میں اس کو لگا رکھتا ہوں مجھے بھی آپ کی بات سے یاد آتا ہے کہ ایک سلسلہ میں ہمیں یونگ عیج کا یاد ہے کہ جب یہ چاند رات کا ہوتا تھا تو ہمشہ اپنے دوست کو ضرور نکلا کرتے تھے یعنی کئی ہماری گیدرنگ ہوتی تھی اور ہم کہتے تھے نہیں کہیں چلتے ہیں کہیں بزار کروک کرتے ہیں کہیں ہم لوگ ہمیشہ گروپ بنا کے جانا اور کہیں باہر کھانا کھانا اور والد صاحب کی ڈانڈ کھانی کہ ابھی تک نہیں آئے اچھا دکٹر صاحب سچ سے بتائیں مجھے چاندنات کو نکل گیا آج کار لڑکے وہ کرڑا کرتے ہیں بزار میں کچھ کبھی ایسا ہوا نہیں اصل میں اس وقت جو ہمارے والدین ہوتے تھے نا پتہ نہیں کیا میں ابھی سوچتا ہوں شاید ہم میں وہ چیز نہیں ہے لیکن ان کی جو ایک ان کی ایک شخصیت کا ایک ہمارے اوپر وہ ایک اثر ہوتا تھا نا وہ شاید ایسا تھا کہ ہم بہت سارے کام سوچتے بھی نہیں تھے کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں یا اس طرح کی کوئی ایکٹیوٹی ہم کر سکتے ہیں وہ قدرین کچھ ہوڑتی جو ہمارے بزرگوں گئی تھے حالہ کہ ان کے پاس نہ موبائل ہوتا تھا روپ بھی تھا بھائی روپ بھی تھا لیکن ان کی شخصیت ایسی تھی کہ ہمیں یہ احساس ہوتا تھا کہ ہمیں واپس آگے ان کو فیس کرنا ہے لیکن بھارال ہر ایج کے اعتبار سے چاہے بچپن سے لیں جوانی سے لیں اللہ پاک نے ہر ایج کے حساب سے جو ہے چیزیں رکھی ہیں اور وہ اسی ایج میں اچھی بھی لگتی ہیں اصل بزرگ بھی وہی تھے اب جو آنے والے ہم نے اگر تجزیہ کریں تو دس سال بیس سال بات جو بزرگ ہوں گے وہ سارے تقیب میں سوشل میڈیا والے ہوں گے موبائل والے کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ فرینڈلی نیچر میں چلے گئے ہیں جو فرق آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ ہم اپنی اولاد کے ساتھ بہت فرینڈلی ہیں ہماری اولاد جو ہے وہ بہت حد تک اپنے کام بہت آسانی کے ساتھ کر سکتی ہے لیکن جب میں وہ ریکال کرتا ہوں آج سے پچھے سال پہلے تیس سال پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید میرے لئے بہت مشکل ہوتی تھی تو اب جو ٹائم ہے جس ٹائم میں ہم ابھی گزر رہے ہیں تو تبدیلی اور چینج تو آئی ہے نا نادین جو ہمارے آج کے بزرگ ہیں ان کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ نایاب ہیں ان کے ہمیں قدر کرنی چاہیے کیونکہ وہ کل کو جب ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے تو ہمیں یقینی طور پر ان کے بڑی اہمیت کا انداز ہوگا کیونکہ وہ سوشل میڈیا والے نہیں ہیں نا انہوں نے کبھی زندگی میں کچھ نہیں دیکھا دنیا میں کچھ نہیں دیکھا انہوں نے صرف ٹی وی دیکھا اسلامی پروگرام دیکھیں قبری دیکھیں نیوز دیکھیں اور خاص طور پر اپنے بچوں کے لئے بہت زیادہ دعائیں کی جی علمات مجھے یہ بتائیں کہ اس بار بڑی پلاننگز ہوں گی پاکستان میں کافی عرصے بعد آپی منا رہی ہیں پھر لاسٹ ایڈ بھی نہیں تھی لاسٹ ایڈ نہیں تھی بات یئر بیفور میں پاکستان میں نہیں تھی میرا آپ کو بتا ہے بہت فریکوینٹلی آنا جانا رہتا ہے اور اتفاق کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ یہاں تو میں عید میں یہاں ہوتی ہوں نہیں ہوتی ہوں پچھلے سال میں نہیں تھی اف کورس لیکن ہاں اس سال میں تب کیونکہ میں یہاں ہوں تو ظاہر فیملی ہے پرینڈز ہیں بہت سارے لوگ ہیں اس بار ان کے ساتھ عید مناؤں گی کیا بات ہے کیا بات ہے بھئی ہمارے ساتھ موجود ہیں موجود رہیں گے مزید اچھے سے گیس اور آج جو ہماری عید کو مزید دوبالہ کرنے کے لئے اور ہمارے خوشیوں میں شامل ہونے کے لئے تشریف لائے تھے علماظ حمیرانی یو ایس سے تشریف فرما ہوئی پاکستان اور انہوں نے جس طرح سے ہمیں رمضان مبارک میں گفت کے طور پر اپنے ڈریسز کی سپورٹ دی ان کے بہت شکر گزارے ہیں آپ تشریف فرما ہوئی مرزا انتخاب صاحب آپ تشریف لائے آپ کے بہت شکر گزارے ہیں خاص طور پر ڈاکٹر ندیم محمود صاحب ہمارے سے تشریف فرما ہوئے ہیں ان کا بہت شکر گزارے ہیں اور آپ تینوں لوگ لئے ہمارے میٹھا تیار ہے جو ہم کھلانے کے لئے بیٹھے ہیں میٹھے کے بغیر تو بھئی خوشیاں بھی نہیں ہوتی اور عید بھی نہیں ہوتی اور ہم پبلک کے سامنے آپ کو کھلانا بھی نہیں چاہتے ہیں سپیشل آپ کے لئے سائٹ کر کے رکھا ہوئے ہیں ناظرین بریک لیتے ہیں اور ان کو میٹھا کھلاتے ہیں اور اس کے بعد آپ ملاحظہ کر سکیں گے ہمارے مزید اچھے اچھے سے گیسٹ کو میں جاتا ہوں نوجوان نسل کو کہ عید کے موقع پہ اپنے مریضوں کے پاس ضرور جائیں کم از کم آپ کچھ گفٹ لے کے جائیں کچھ نہیں کر سکتے تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے انتظار کرتے رہتے ہیں آپ ان کو جا کے چھوٹی چھوٹی کہانیاں بھی سنائیں گے تو وہ اس سے بھی خوش ہو جائیں ان مریضوں کے پاس جائیں جو وقیقت میں مریض ہیں یا ان مریضوں کے پاس جائیں جو آپ کی طرح سے مریض ہیں ہم مریض نہیں علمدلہ اللہ ان مریضوں کے پاس جو حققی مریض ہیں نہیں نہیں آپ کی وجہ سے مریض ہوں مطلب یہ کہ آپ کے پیار میں آپ کے عشت میں آپ کی محبت میں آپ کو عمر چلی گئی اب تو عشت والی دیکھیں عشت تو جوان رہتا ہے انسان کی عمر کیا انسان کا دل جوان ہونا چاہیے الحمدللہ اس ملک میں یہ چیز بہت اچھی ہے میں نے دیکھیا کہ ہمارے تمام لوگ ماشاءاللہ بہت خیال رکھتے ہیں رمضان میں جس طرح آپ نے دیکھا کہ لوگ بھر چڑھ کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں اس کی طرح ان تیواروں میں بھی یہ اچھی روایت ہے کہ لوگ بہت حد تک کوشش کرتے ہیں لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ اگر اس کو مزید چینلائز کیا جائے اور اس کو ذرا بہتر طریقے سے کیا جائے تو بالکل یہ ایک اچھا عمل ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے شو کے بعد آپ لوگ کے یقینی طور پر دل پچھلے 20-30 سال پہلے جوان ہو چکے ہیں اور ہونے بھی چاہیے بھئی اتنے خوشی کا موقع اور اس بات پہ بھی نہ جا گے اس موقع پہ بھی نہ جا گے تو پھر کیا فائدہ زندہ رہنے کا اور زندہ رہنا ہے ناظرین تو اپنے دل کے اندر کے لڑکے کو جگا کے رکھیں ناظرین اسی بات اسی خیالات کے اپنے مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں اور ہم میٹھا گانے جا رہے ہیں اور اس کے بعد پھر ملیں گے اپنے نئے مہمان شخصیت کے ساتھ تو ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد موسیقی موسیقی جی اسلام علیکم ناظرین ہم آگاہ ہیں اپنے میٹھے سے بریک سے واپس ارے ماذا چاہتا ہوں چھوٹی سے بریک سے واپس کیونکہ میٹھی سی دے اچھی سی دے خوشیاں بات رہے ہیں تو ہر چیز مو سے بھی میٹھی میٹھی نکل رہی ہے تو آج جو اس پرکیف اور خوشیوں کے موقع پر ہمارے ساتھ مہمان شخصیت موجود ہیں میں تعرف کراتا چلوں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے رمضان ٹرانسفیشن میں بھی ہمارے ساتھ ساتھ تھے عبدالواسف بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے ویلکم کرتے ہیں اسلام علیکم الحمدللہ سب سے پہلے عید مبارک خیر مبارک آپ کو بھی آپ کی فیملی پوری ٹیم کو پوری کی ٹونٹی ون کے ٹیم کو خیر مبارک ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی بڑے اچھے لگ رہے ہیں آج تو عید کے موقع پر چاڑ چاند یہ مجھے لگ رہا ہے کہ آج بھابی نے سپیشلی تیار کر کے بھیجا ہے وہ عید کا نانا جو ہوتا ہے وہی ہوئے یہ لگ رہا ہے یہی چاند نکلا تھا جس کی وجہ سے عید ہوئی ہے یہی ہوئی ہے کیا بات ہے نائے ہمارے ساتھ ایک اور مہمان شخصیت موجود ہیں ہم آسدہ رمضان کی ٹرانسمیشن میں بھی ہمارا حصہ تھے اور زینت بنے آج ہم آسدہ ہمارے عید کی خوشیوں کو دوبالہ کرنے کے لئے حاضر ہوئے ہیں جناب فیصل حمی صاحب اسلام علیکم وعلیکم السلام عید مبارک عید مبارک بہت بہت مبارک آپ کو پہلے تو میں مبارک بات دینے چاہوں گا اتنی بہترین آپ نے سہری کی ٹرانسمیشن کری ہے اور پورے تیس روزیں ماشاءاللہ آپ نے بڑا بہترین پورام کیا ہے خاص سور پہ جو آپ کو یعنی کہ یہ کہتے ہیں کہ عید کی اصل میں جو خوشی ہے نا وہ یہ چیز کی ہے جو آپ نے دن رات لگایا ہے یہ میری طرف سے آپ کو آپ کی پوری ٹیم کو کوئی ٹوئنٹی ون کو بہت بہت میٹھی 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 عید مبارک خیر مبارک عید کے بارے میں تو نہیں پوچھوں گا مجھے یہ بتائیں کہ چاند رات کو جا گے یا نہیں جا گے کیونکہ ایک عام طور پر رواد بن چکا ہے پوری چاند رات کو ہم جاگتے رہتے ہیں اور صبح نواز میں نین میں گرتے رہتے ہیں اس طرح کا کچھ ہوا تھا زید بھائی اصل میں میرا جو کام ہے نا آپ کو پتا ہے تو میرا تو پورا مہینہ ہی ایسے ہی گزرا ہے کہ میں بہت ہی دو سے تین گھنٹہ یعنی کہ سہری کے بعد بھی یعنی کہ سمجھیں چھے ساتھ بچ جاتے تھے اور اس کے بعد اگر دو تین گھنٹہ میں اگر سو گیا ہوں تو پھر اپنے کام کے اپنے کاروبار کے بھی اپنے وہ دیکھنے کرنے پڑتے تھے پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے پھر وہ راشن کا اپنے کیا نام ہے وہ چل رہا ہے تو سہری کا چل رہا ہے تو بس یہ یہ آپ سمجھیں کہ جو چاند رات بھی جو گزری ہے وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ بہت بیزی بیزی گزری بیزی 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 اور نماز پڑھی ہے وہ نماز پڑھنے کے بعد جو جانے کا پورام جو ہے ہمارا تو ہم نے اس کو تھوڑا سر ڈیلے کیا کہ یار پھر یہاں پہ بھی آنا ہے یہاں بھی وہ چیزیں کم نہیں کرانی بشپن میں عید کیسے منایا کرتے تھے بشپن میں تو عید جو ہوتی تھی وہ تو یعنی کہ کیا کہیں گے اگر کہا جائے کہ کیا موقع آپ کو ایسا چاہیے کہ واپس آ جائے تو میں یہ باجی کہوں گا کہ عید کا دن بشپن کا وہ واپس آ جائے میں یہ خیال ہے میں یادوں میں لے گیا آپ کی ہو 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 بہت یعنی کہ زبردست قسم کا اور خاص طور پر تیار ہو کے عیدی لینے کا جو ہوتا تھا نا وہ جو ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی کتنی جو ہوتی تھی عیدی اس وقت تو اب میں آپ کو اگر وہ بتا دوں کہ کتنی ملتی تھی تو آپ میری عیش کا نادہ لگا لیں گے تو میں وہ نہیں بتاؤں گا آپ کو لیکن بات یہ ہے کہ اچھی خاصی ہو جائے کرتی تھی اور محبت اصل میں چھوٹا تھا نا گھر میں تو ملی جاتی تھی اور اصل عید تو وہی تھی نادین جو ہم بزرگی کے ساتھ منایا کرتے تھے کیا بات ہمارے ساتھ ایک اور میمان شخصیت موجود ہے عید کے اس خوشیوں کے موقع پر اگر میں تعریف کر آتا چلوں تو مسرور خان صاحب موجود ہے آئیے ویلکم کرتے ہیں اسلام علیکم مسرور صاحب والیکم السلام اور اتنے اچھے اچھے لوگ اس طریقے سے ماشاءاللہ بیٹھے ہیں بلکو میں اگر اس کو یہ بات بولنا چاہوں کہ ایک طریقے سے کوزے کے اندر بن کر دینے والی چیز ہے ماشاءاللہ اور اصل بھائی کی جو چیزیں میں ان کے ساتھ اس سے سیٹ رہوں الحمدللہ بہت عرصے سے بھی ساتھ ہی رہے ہم دولوں اور جو راشن کا کام ہوا دوسری چیزیں ہوئے چاریٹی اور اس کسیم کی چیزیں الحمدللہ ہم لوگ کرتے رہتے ہیں تو یہ یہ کہ اصل خوشی جو عید کی وہ یہ یہ کہ ہم تو خوش ہیں ہمارے ساتھ جو ساتھ میں ہیں اگر وہ بھی خوش ہے تو واقعی میں وہ عید ہے ان میں بھی آپ بڑی خوشیوں باٹا کرتے ہیں بھائی بلکو عید کے پر نور میں اچھے خوشیوں کے موقع پر لوگ کے پاس جایا کرتے ہیں بھائی گفٹ بھی دیا کرتے ہیں تو اس بار بھی یقینی طور پر دیا ہوں گے گفٹ صاحب نے سر بس اصل میں ہمارا ایک کام کا ایک توڑا ساتھ ہم نے رکھا ہوا ہے کہ ہم کسی چیز کی ایڈورٹیزمنٹ تشیر نہیں کرتے لیکن ہم نے جو ہے وہ کچھ اپنے لازٹ ڈیز جو ہم نے گزارے تو اس میں ہماری کوشش یہی تھی کہ ان بچوں تک ہم وہ خوشیاں پہنچا سکیں جو ہم نے اپنے بچپن میں یا ہمارے بچے کو اپنے محصر ہوتی ہے تو مسرور ہم لوگوں نے ہماری ٹیم نے بس جتنی بھی ہم نے قریب اللہ پاک قبول فرما ناظرین اس خوشوں کے موقع پر اور مزید خوشیاں بکھینڈنے کے لیے اور اپنے الفاظ لفظوں کے اور اپنی آواز کا جادو بکھیرتی ہیں کئی آپ لوگ ویڈیوز میں کئی چینلز پر ان کو دیکھا کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نبیہ شفیق صاحبہ آئیے ویلکم کرتے ہیں اسلام علیکم ویلکم اسلام عید مبارک خیر مبارک آپ تو صحیح معنیوں میں عید منارین جسے آپ سے تیار ہو گیا ہیں بلکل کیا بات ہے تو یہ بتائیں کہ عید کیسی گزر رہی ہے عید بہت اچھی گزر رہی ہے اور گزری کی ابھی اور ماشاءاللہ عیدی جمع کری ہوگی صبح امی وغیرہ سے پاپا سے نہیں ابھی تو نہیں گری ابھی نہیں ہے مگری نہیں سو رہوں گے نہیں نہیں سو نہیں رہتے لیکن مانگنا اچھا نہیں لگ انہوں نے خود سے دیا ہی نہیں ابھی اب تو ماشاءاللہ دینی بھی بڑھتے ہوگی یا کوئی عیدی بلکل ایسا ہی ہے کیا بات ہے تو پہلے والا دائم اچھا تھا یا یہ تائم اچھا ہے پہلے والا دائم اچھا تھا پہلے والا دائم جس ٹیم لے رہو ہوتے ہیں نہیں جس ٹیم پہ پوراً عید مل جاتے ہیں سب سے زیادہ عیدی کتنی جمع کری ہے سب سے زیادہ بچپن میں کی ہے ابھی تو نہیں دیتے لوگ الٹا مانگ لیتے ہیں الٹا مانگ لیتے ہیں میں بھی مانگ لوں تیار ہو جاؤں تمام میمانوں سے عیدی جمع کرنی ہے کیا بات ہے بھئی نبیہ سے کچھ سنیں ہم اور اپنی آواز کا یہ جادو بکھیر ہیں آج ہمارے عید شو میں اس سے قبل میں بتاتا چنوں ایک اور ننے سے شہزادیں موجود ہیں جو ہمارے عبدالواصف صاحب کے شہزادیں ہیں آئیے ویلکم کرتے ہیں ان کو بھی اور جانتے ہیں ان کا نام کیا ہے بھئی اسلام علیکم اسلام علیکم علیکم السلام عید مبارک خیر مبارک کیا حال ہیں آپ کے اچھا ہوں اچھے ہو عیدی کتنی جمع کری ہندرڈ روپیز ہندرڈ روپیز اتنی ساری عیدی تو شیرنگ کریں گے ہم لوگ پھر اس کو جمع کر کے نا میرے پاس اکھوانا پلے لینڈ جائیں گے جھولیں جھولیں گے ٹھیک ہے سب سے زیادہ عید پر کس چیز کا دل چاہتا ہے کیا ہونا چاہیے کہ واقعی میں عیدی لگے در ہو نہیں در ہو نہیں بتاؤ سچ سچ بتا دو پپا مانیں گے نہیں ہڑ جانے کے بعد پپا بتا رہے ہیں ٹوائس چاہیے ہوتے ہیں تمہیں کیا چاہیے ہوتے ہیں میک ڈالر جاؤں گا میک ڈالر میک ڈالر جائے گا میک ڈالر جاؤ گے موٹے ہو جاؤ گے تم برینڈنگ کرتی تم نے میک ڈالر کی کیا بات ہے بچے کا بھی ساتھ رہے گا ہمارے ساتھ ایک اور ہمارے مہمان موجود ہیں جو کہ بڑے اچھے کی بورڈ پلے کرتے ہیں جناب فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم والیکم اسلام صاحب کیا حال ہے فاروق بھائی عید مبارک آپ کو بہت بہت عید مبارک آپ کو اسپیشلی آپ کی پوری ٹیم کو میری طرف سے عید مبارک خیر مبارک خیر مبارک آپ کا آنے کا بہت شکریہ نبیہ میں چاہوں گا کچھ ایچ شو کے موقع پر آج اپنی آواز کا جادو بکھیریں اور ماشاءاللہ اس کشیوں کے موقع اور بڑھا دیں موسیقی 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 اہرائے می mulher شانوں پہ میری دل پہ چھوم کے اور بھی یہ بہن جائیں جب گھر آئے چھوم کے Esé جتنا سا میٹو بل کل رو پٹا میرا مل مل کا موسیقی 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 ہمیں پان کھاتے تھے دوسرے لوگ میٹھا پان ہمیں ایدی ملتی تھی تو ہمیں ایک اکتیار تھا سو روپے تک کا اکتیار تھا کہ ہم اس کو اپنی مرضی سے خرج کر سکتے ہیں اس میں ہم میٹھا پان کھاتے تھے اور وہ ایسی آیائشی ہوتی تھی گئے آپ سوش نہیں سکتے وہ عید کے دنوں میں بس ایک میٹھا کھانا بھائی ہم پھر سے میٹھا کھائیں گے بھائی جتنی دیر میں ابھی ہم سنیں گے ایک اچھا سا نبیہ تم سے سانگ اور ہم جائیں گے میٹھا کھانے اور اپنے تمام مہمانوں کا میں بہت شکریہ ادھا کروں گا فیصل حمید بھائی آپ کا عبدالواسف بھائی آپ کا اور مسرخ خان صاحب آپ کا جنہوں نے اتنی خوشیاں کے موقع پر مزید خوشیاں بکھیریں اور ہم ان کو سمیٹیں گے انشاءاللہ مل کر بس اس کے بعد ہم لوگ نے نکلنا ہے کچھ جگہوں کے لیے ہم نے کچھ ویلپیر کرنی ہے کچھ چیزیں نکلنی ہیں بھی فیصل کے ساتھ انشاءاللہ تعالی تو بس آپ لوگ کی دعائیں چاہیے ہیں اور تمام چیزیں انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے چلتے ہیں کہ ہم دوسروں کے خدمت کرتے رہے ہیں اور اصل اید تو یہی ہے بھائی جو آپ لوگ دوسروں کے لیے جو ہم کر رہے ہیں وہ تو کری رہے ہیں لیکن اپنی فیملی کے لیے بھی اور دوسروں کی فیملی کو بھی اسی طریقے سے کہ جس طرح ہم آپ کی فیملی کو رکھتے ہیں کیا بات ہے بھائی خوشیاں باتھو اور خوشیاں سمیٹھو ہمارا تو یہی موٹیو ہے ہاں بھائی نبیہ کیا سنا رہی ہیں میں بہت پیارا سسکوں نائمہ بیک کا سنا رہی ہے نائمہ بیک کا سنا رہی ہے نبیہ سانگ سنائیں گے اس کے بعد ہم بریک پہ چلے آئیں گے اور ہم کھائیں گے مزے مزے کے میٹھے چلیں میں چھارتی ہوں تالیاں سب کے ساتھ ہوں سکھ ڈھوڑ منا بڑھوئے سیار منا بڑھوئے ہم سر دیفا ز لگ جاوے اے خاترہ چانپڑڑائیں مسلم خانroidیں ہم سر دیفا ز لگ جاوے ہم سر دیفا ز لگ جاوے مٹھڑے بول جے بولتا بیتے سوڑیا تیرا جندہ کیے تو بے جندھری نہ بکر دے تی ڈھولا پھر جینوں جی دل تالے کے جان تلکو ہے جو کچھ بھی ہے تیرے لئے چند نہیں ہزمان بڑوں اے تیسا نہیں ہزمان بڑوں اے موان سر دی بازی لگ جاوے موان سر دی بازی لگ جاوے موسیقی 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 مویسر دیوان سی لگ جاوے موسیقی